جب وہ یہاں پر پہنچے تو ان کا بھوے سواگت کیا گیا اور اس کے بعد پردھان منتری نے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے کیونکہ تمام یہاں پر جو کارکرم ہیں وہ یہاں پر پرائیوجت ہیں اور ایسے میں پردھان منتری جب یہاں پر پہنچے تو ان کا سواگت کیا گیا وکاس کی تمام جو پریوجنائے ہیں ان کی سواگات پردھان منتری نریندر مودی یہاں پر دیتے ہوئے نظر آئیں گے تو کافی مہترپونڈ یہ پورا شرن ہے اور پردھان منتری نریندر مودی نے بوئنگ انڈیا انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی سینٹر پریسر کا یہ ادھاٹن کیا ہے جس کی تصویریں ہم آپ کے ساتھ ساجہ کر رہے ہیں کئی معینوں میں یہ بہت خاص ہے کیونکہ آنے والے سمیں کے لیے جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مضبوط بھارت کا نرمان کیا جا رہا ہے تو ایسے میں ایک ایک قدم کافی مہترپونڈ ہیں دوہزار سینٹالیس تحت وکسد بھارت کی اس کڑی کو اور زیادہ پربل اور سشکت بنانے کے لیے تو صاف طور پر یہ دورہ کئی معینوں میں بہت خاص وکاس پریوجناو کی تمام سوگاتیں پردھان منطری نریندر مودی لگاتار دیتے رہے ہیں اور ایسے میں اس کڑی میں بینگلور میں جب وہ یہاں پر پہنچے بینگلورو میں تو اس کے بعد پھر پردھان منطری نے یہاں پر بوئنگ انڈیا انجنرنگ اینڈ ٹیکنالوجی سینٹر پریسر کا یہ ادھاٹن کیا جس کی تصویریں آپ کے سامنے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کافی مہترپونڈ یہ کئی معینوں میں اس لیے ہو جاتا ہے کیونکہ سولہ سو کروڑوں روپے کے نویش سے یہ نرمیت ہے تیرالیس اکڑ کا یہ پریسر امریکہ کے باہر بوئنگ کا سب سے بڑا نویش ہے تو ان تمام مہترپونڈ بندوں پر اگر نظر ڈالیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ امریکہ کے باہر بوئنگ کا سب سے بڑا نویش ہے اور اس نویش سے جو آنے والے سمیں میں مضبوط بھارت کا اور زیادہ اس میں ہم وکسد بھارت کی اس کڑی میں 2047 سے پہلے کی جو دشا اور دشا ہے وہ کہیں نہ کہیں اور زیادہ پربل اور سشکت ہوتی ہوئی نظر آئے گی تو تمام یہاں پر جو کاریکرم ہیں وہ آئیوجت ہیں تو ایسے میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تصویریں آپ کے سامنے ہیں پردھان منتری نریندر موڈی امریکہ کے باہر بوئنگ کے سب سے بڑے بوئنگ انڈیا اتیادھونے کا جو آپ کے سامنے ہیں انڈیا انجنیرنگ اینڈ ٹیکنالوجی سینٹر پریسر کا انہوں نے یہ ادھگھاتن کیا ہے کئی مائنوں میں بہت خاص اتیادھونک سوویدھاؤں سے لیس اور اس کے بعد آنے والے سمیں میں کس طرح سے اس میں اور کیا نئے آئیام استحابت کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں ان باتوں پر سب سے زیادہ فوکس کیا جائے گا آنے والی جو کاریر پرنالی ہیں اس پر سب سے زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے آئیشہ ہمارے سیوگی ہماری ساتھ ہمارے جوڑ چکی ہیں آئیشہ کا روک کرتے ہیں آئیشہ کئی مائنوں میں بہت خاص کیا نئے آئیام استحابت کرتا ہوا نظر آئے گا یہ بوئنگ انڈیا انجنیرنگ اینڈ ٹیکنالوجی سینٹر بوئنگ انڈیا بھارت کے ساتھ لگاتار 80 سال سے پارٹنرشپ میں ہے اور کچھے دس سالوں میں بھارت یو ایس کی سٹیٹیجک پارٹنرشپ جو ہے وہ اور گہرائی ہے اور ایسے میں جو ایرو سپیس جائنٹ ہے بوئنگ انڈیا وہ بھارت کے ساتھ مل کر نیش کرنا چاہتا ہے بھارت میں اور بوئنگ انڈیا یہ مانتا ہے کہ بھارت ایک امرجنگ سپر پاور ہے اور بھارت میں جو مارکٹ ہے اس مارکٹ کو کیٹر کرنے کے لیے بوئنگ انڈیا اپنا سپلائی چین بڑھانا چاہتا ہے ایسے میں بوئنگ انڈیا کی یہ فیسلیٹی جو ہے ریسرچ اور انویشن ونگ ہے اور اس فیسلیٹی کے ذریعے بوئنگ انڈیا اپنی ہی پروڈکٹس ہے اپنی سپلائی چین میں نئے آیام نئے انویشنز لانا چاہتا ہے تو بوئنگ انڈیا کے لیے یہ بہت بڑا دن ہے بہت بڑا نیویش کا موقع ہے اور بوئنگ انڈیا اس فیسلیٹے کے ذریعے بھارت کی ساتھ جو پارٹنرشپ ہے اس پارٹنرشپ کو اور ان سے مخام پر لے جانا چاہتا ہے دیکھیں بوئنگ انڈیا بھارت میں نہ کیول سیویل نیویشن یا دومنسٹک ایرکرافت کے لیے ساتھ ادھاری میں ہے بلکہ بوئنگ انڈیا بھارت کا ڈیفرک شیطر میں ملٹری ایکوپمنٹ کے شیطر میں بہت بڑا پارٹنر ہے ایسے میں بوئنگ انڈیا کی یہ انویشمنٹ اور اس طرح کی ان کی یہ فیسلیٹی شروع ہونا بوئنگ انڈیا کے لیے ایک بہت بڑا دن ہے اور یہ جو سینٹر ہے پینگلور میں یہ یو ایس ہیڈکوارٹر جو بوئنگ انڈیا کا یو ایس ہیڈکوارٹر ہے اس کے بعد سب سے بڑا بڑی فیسلیٹی مانی جا رہی ہے تو ایسے میں وہ دن دور نہیں جو بوئنگ انڈیا یہ کوشش کرے گا کہ وہ بھارت میں میک انڈیا کی اوپچنیٹی کے تحت بھارت میں جو اس وقت پردار منٹری نریندر موڈی میک انڈیا کو لے کر منٹر دیتے ہیں اس کے تحت اگر اسیمبلی لائن برانا چاہے تو یہ دن دور نہیں تو اس سمیں پردار منٹری نریندر موڈی نے اس بیلڈنگ کا گھاٹن کیا ہے اور پردار منٹری نریندر موڈی کو پریزنٹیشن دیا گیا بتایا گیا انہیں کس طرح سے بوئنگ انڈیا کی پریزنس ہے انڈیا میں اور بھارت اور بوئنگ انڈیا مل کر کیسے ایویشن شیطر کو اونچے مخام تک پہنچا سکتے ہیں آئیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ تیز گتی سے جو رکشہ شیطر ہے اس پہ کافی کام کیا جا رہا ہے ایسے میں اس کڑی میں اگر ہم بات کریں تو آنے والے کل کے لیے یہ کتنا مہتپونڈ اور سشکت ہوتے ہیں بھارت کی تصویر کو دکھاتا ہوا نظر آئے گا جی ہاں بوئنگ انڈیا کا اہم حصہ ہے بوئنگ ڈیفنس شیطر اور بوئنگ انڈیا بھارت کے لیے کئی بیمان تیار کرنے کے لیے پرتیبت ہے اور بوئنگ انڈیا لگاتار بھارت کو اپنی طرف سے جو چینک ہیلیکاپٹر ہے جو بوئنگ انڈیا کا سب بہترین ہیلیکاپٹر ہے ملیٹری ایویشن کیلئے یہ بوئنگ انڈیا کی سب سے بڑی پہچان ہے اس کی علامہ بوئنگ انڈیا کا گلوپ ماسٹر جو ایرکرافٹ ہے یہ ناکیول ملیٹری آپریشن بلکہ بھارت میں کئی جگہوں پر سیویل آپریشن کیلئے بھی استعمال کیا گیا ہے حالی میں بھارت میں جس طرح سے یوکرین کے دوران وہاں سے ناغریکوں کو باہر نکالا اس وقت گلوپ ماسٹر بیمان جو ہے بوئنگ انڈیا کا گلوپ ماسٹر بیمان بھارت کے لیے ایک بہت بڑا سپورٹ سسٹم رہا تو یہ اس طرح سے بوئنگ انڈیا بھارت کے ساتھ مل کر اپنی دیفنس شیطر میں ایکوپمنٹس کو بڑھاوہ دینے کے لیے اور انویسنگ کر رہا ہے بوئنگ انڈیا کا یہ ماننا ہے کہ پھلحال بوئنگ کا جو مارکٹ ہے بھارت میں وہ آٹھ ہزار کروڑ ہے سے بوئنگ اگلے کچھ سالوں میں تک ہزار کروڑ تک پڑھانا چاہتا ہے اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو میسٹک شدر میں سیویل ائرکرافٹ کے شدر میں بھی بوئنگ انڈیا بھارت کے ساتھ کئی بیمانوں کو بنانے میں بوئنگ انڈیا ہمیشہ سے آگے رہا ہے اور بوئنگ انڈیا کی ٹریم لائنر بیمان جو ہے وہ بھارتی بھیمان کمپنیاں خرید چکے ہیں اور بوئنگ انڈیا لگاتار اپنی ٹریم لائنر جیسی بیمانوں میں بھی پتہ ہی انویشن اور نئی ٹیکنالوجی کو لاغو کرنا چاہتا ہے انویشن اور ٹیکنالوجی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ لگاتار بھارت کا اس میں کافی فوکس رہا ہے اور صاف طور پر آنے والے سمیں میں اور بھی زیادہ اس میں مضبوطی ہوتی نظر آ رہی ہے دھیرج ہمارے سیوگی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں دھیرج انویشن اور ٹیکنالوجی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت اس میں اگرنی بھومی کا نباتا ہوا پورے ویشوک پٹل پر نظر آ رہا ہے اس کڑی میں بوئنگ کا یہ ساتھ ملنا تو کہیں نہ کہیں کہہ سکتے ہیں ایک نئے آیام کو استحابت کرتا ہوا نظر آئے گا دھیرج جی بلکل آپ نے صحیح کہا ابھی جو بوئنگ انڈیا کا یہ جو کیمپس ہے یہ کیمپس لگ بک تیتالیس سے ایکر بھومی میں ہے اور سوالس اور پیئے کا جو ایک انویسٹ ہے ایک نیویس بوئنگ انڈیا نے بینگلورو میں کیا ہے اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ کیسے جو بوئنگ انڈیا کا یہ جو انیسیٹیو ہے یہاں کے بچوں کے لیے یہاں کے یوباؤں کے لیے ایک نئی بھارت لکھے گا اس کا تازہ ایک جامپل یہ ہے کہ ابھی سے پوری دیر بعد پردان منتری جب کہ یہاں پہنچے ہیں تو پردان منتری ابھی انہوں نے کیا بھی کیمپس کا اودھاٹن کیا ہے اس کے بعد ایک جو پرمک جو انیسیٹیو ہے وہ انیسیٹیو ہے بوئنگ سکنیا بوئنگ سکنیا کا اودھاڈر پردان منتری کے دوارہ ہوگا اور بوئنگ سکنیا ایک ایسا ایسکیم سی اثار کے جریعے بوئنگ انڈیا نے لائیا ہے جس کے جریعے یہاں کے یواؤں کو خاصر کے یہاں کی مہلاؤں کو یہاں کی لڑکیوں کو ناگڑی کورڈین کا جو چھتر ہے ناگڑی کورڈین کا چھتر میں ان کو ایک شاندار افسر ان کے لیے ہوگا جہاں کی وہ کئی شکٹر میں اپنی نوکی تلاس کر پائیں گی اور جو سی اثار کے جریعے بوئنگ انڈیا نے جو یہ پہل چلائی ہے اس پہل میں ایسے بچے بھی شامل ہوں گے جی دھیرج تو کیا ان کی آکان شاہ کو یہ ایک نئی اڑان دیتا ہوا نظر آئے گا کیونکہ کہیں نہ کہیں ان کو ایک پنکھ ملیں گے اور ان کے جو سپنے ہیں وہ بھی ساکار ہو پائیں گے دھیرج تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پر یہ پورا اگھاٹن کیا گیا اور پردان منطری نے وہاں پر جا کر باریکیوں کو بھی جانا کس طرح سے آنے والے کل کے لیے ایک وکسٹ بھارت کے نرمان میں یہ اہم بھومی کا نبھاتا ہوا نظر آئے گا صاف طور پر کافی مہتپون یہ پورا دورہ اور ان دورے کے کافی معنی ہیں کیونکہ آنے والے کل میں جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں اور سمیں بچانے کے لیے سمیں کی بجت کو لے کر جو ان کا جو پورا دائیتو رکھا گیا جو پوری روپ ریکھا رکھی گئی ہے وہ کہیں نہ کہیں کافی اس میں مددگار اور مہتپون ثابت ہوتی ہوئی نظر آئی ہے اور اسی کڑی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے کل کے لیے ابھی سے جو قدم اٹھائے جا رہے ہیں وہ دو ہزار سیٹالیس تک جیسا کہ سنکلپ جو پردان منطری نریندر موڈی نے لیا ہے وکسید بھارت بنانے کا تو کہیں نہ کہیں اس کی کڑی میں یہ ایک میل کا پتھر ثابت ہوتا ہوا نظر آئے گا اور جیسا کہ ابھی ہمارے سیوگی بھی بتا رہے تھے کہ بوئنگ سکنیا جس کا ادھاٹان اب سے کچھ دیر میں پردان منطری نریندر موڈی کریں گے تو کہیں نہ کہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی کافی مہتپونڈ ہوگا جو مہیلائیں ہیں جو بچیاں ہیں جو شاترائیں ہیں وہ آگے بڑھ کر کس طرح سے اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتی ہیں اور آگے وکسید بھارت کی اس کڑی میں اور پرمل بناتی ہوئی نظر آ سکتی ہیں پورے دیش کو اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پردان منطری نریندر موڈی لگتار باریکیوں کو جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے کہ کس طرح سے آنے والے سمجھ میں جو ٹیکنالوجی اور انویشنز کا جو مہت وہ ہے وہ کیسے آنے والے سمجھ میں اور زیادہ اس میں مہتپونڈ بھومی کا نبھاتا ہوا نظر آئے گا اسی کڑی میں پردان منطری ساری باریکیوں کو سمجھتے ہوئے کیونکہ جو بوئنگ ہے وہ اتیا دھونک ایرو سپیس انجنیرنگ فیسیلیٹی کیمپس کا جب انہوں نے ادھگھاٹن کیا تو آنے والے سمجھ میں صاف طور پر اگر ہم بات کریں تو ویشوک ایرو سپیس اور رکشہ ادیو کو کافی مضبوطی پردان کرتا ہوا نظر آئے گا اور یہی مضبوطی آنے والے سمجھ میں اور زیادہ پربل اور وکست بھارت کا نرمال کرتی ہوئی نظر آئے گی دھیرج ہمارے ساتھ ہمارے صحیح کی لگتار جڑے ہوئے ہیں دھیرج انویشنز کی بات اور ٹیکنالوجی کی بات تو ہم نے کی لیکن اس کے علاوہ جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ جب محلاؤں کی بھاگیداری اس میں اور زیادہ سنشت کی جائے گی تو کہیں نہ کہیں کہہ سکتے ہیں ان کی آکانشاہوں کو نئے پر ملیں گے اور وہ اڑان بھر سکیں گی دھیرج تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پردان منتری ناریندر بودھی یہاں پر جو پورا ایکزیبیشن ہے اس کا دورہ کرتے ہوئے اور تمام باریکیوں کو جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے اور ہمیشہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ پردان منتری ہر باریکیوں کو بڑے گمبھیرتا کے ساتھ لیتے ہوئے اور اس کو سمجھتے ہیں جانتے ہیں اور اس کے بعد پھر آنے والی پرنالیاں کیا کہتی ہیں اور کس طرح کی تیاریاں ہیں ان کا جائزہ لیتے ہوئے پردان منتری ہمیشہ سے نظر آئے ہیں اسی کی بانگی یہ تصویریں بھی ہیں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ٹیکنالوجی کے لحاظ سے آنے والے سمیں کے لحاظ سے اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم بھی جو ہے اس میں نئی نئی جی کس طرح سے انویشنز ہو رہے ہیں اس کو بھی پردان منتری نریندر موڈی باریکیوں سے سمجھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آنے والے سمیں میں جو رکشہ ادیوگ ہے اور اس کے علاوہ رکشہ شیطر کی بات کر لیں ہم ویمانن شیطر کی جب بات کر رہے ہیں تو آئے دن کے ساتھ کس طرح سے جو اپ ڈیٹڈ ٹیکنالوجی ہے اس میں کیسے آنے والے سمیں میں لگاتار دیکھا جا رہا ہے تو اسی کڑی میں پردان منتری نریندر موڈی یہاں پر جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جائزہ لیتے ہوئے دھیراج آپ سن پا رہے ہیں مجھے ہم سن پا رہا ہوں جی دھیراج جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مہلاؤں کو آگے بڑھانے کی جو قواعد ہے وہ صاف طور پر نظر آ رہی ہے اور اس سے جس طرح سے بوئنگ سکنیا کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں جو ان کی اکانشاہ ہیں ان کو بھی کافی پر ملتے ہوئے نظر آئیں گے اس کی شروعات کے بعد بلکل بلکل آپ نے صحیح کہا جیسا کہ ابھی میں جو بوئنگ انڈیا کے جو صرف عدیقاریوں سے ہماری بات کیت ہوئی اور کچھ لوگوں کا ہم نے انٹیرویو بھی کیا اسے بات کیت میں ایک نظر آیا کہ انہوں نے صاحب طور پر بچایا کہ بوئنگ انڈیا کا جو بوئنگ سکنیا انیسیٹیو ہے یہ محلاؤں کے لیے اٹین کے ناغرک اٹین کے چھتر میں ایک اوثر کھولے گا ایک ان کے لئے ایک دوار کھولے گا جس میں کہ وہ نوکڈیاں پائیں گی اندوران بھی پر پر پائیں گی چاہے ان کو پائلٹ بننے کی کائراندہ ہو نیرنگ کے چھتر میںenzہ جانے کائراندہ ہو رکشا کے چھتر میں جانے کائراندہ ہو اور اس کے لیے بوئنگ انڈیا انڈیا نے ایک تیاری کی ہے دیر سار لیپ اسٹیم لیپ بنانے کی انہوں نے ایک پہل کی ہے اور ان کی یہ کوشش ہے کہ دیر سو اسٹیم لیب میں سائنس ٹیکنلوجی میت اور جو یہ بارے میں بچوں کو جانکاری دی جائے گی اور بوئنگ انڈیا کی یہ جو پہل ہے اس پہل کے جار جڑیے انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ قریب پچھپتر ہزار محلاؤں کو یا لڑکیوں کو وہ ٹرینڈ کریں گے ایویشن کے چھتر میں اور ان کو ایویشن کے چھتر میں ترینڈ کرنے کے بعد پھر ان کو روزگار کی طرف انہیں انوکھ کیا جائے گا ان کو روزگار دیا جائے گا تو یہ جو پہل جس کو ہم آج دیکھ پا رہے ہیں اس پہل میں جرور آدھی آواری کے لیے ایک بہت بڑا افسر ان بچوں کے لیے بہت بڑا افسر جو کی ونچت طبقے کے بچے ہیں جو دیبیانگ بچے ہیں جو سائن لینگویج کے بچے ہیں ایسے بچوں کے لیے بھی ایک سنہرہ افسر بوئنگ انڈیا کی طرف سے دیا جا رہا ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے جی کہ پرچکشن دینے کا کام بوئنگ انڈیا جو کر رہی ہے اور سب سے اہم یہ ہے کہ اس میں جو یہاں کے اسٹھانی ہے جو اسکولی بچے بھی جتے کے بعد ریسیسو مندر کے بچے بھی اس میں سامل ہوں گے تو بوئنگ انڈیا ایک پہل کے جریعے آگے بڑھ رہی ہے اور اپنے سی ایس آر کا پیسہ یہاں کے جو لڑکیوں کی انتی کے لیے یہاں کی جو بھالکاؤں کی پرگتی کے لیے ان کو روزگار دینے کے لیے ان کے لیے افسر تلافتے میں خرج کر رہی ہے تو اس پہل کو سب سے مہتپرد پہل کہا جا سکتا ہے کہا جاتا ہے کہ جو محلائیں انڈیا کے چھتر میں کافی پرگتی نہیں کر سکتی ہے محلائیں لمبی اران نہیں بڑھ سکتی ہے اس ارادے کو توڑتے ہوئے یا اس ارادے کو پیسے دھکیلتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایویشن کے چھتر میں لڑکیاں پائلٹ بن رہی ہے سینہ کے چھتر میں جا رہی ہے رکشا کے چھتر میں آ کے بڑھ رہی ہے تو ایسا ہی ایک پریاس سکنیا کے ذریعے بوئنگ سکنیا نے کیا ہے اور جو سب سے اہم بات ہے جو ہمارے جو یہاں کی جو ادھکاریوں سے بات ہوئی جو کی بوئنگ سکنیاں دیکھ رہی ہیں انہوں نے کہا ہے میں خود ایک سکنیاں ہوں اور میں جبکہ اس درجے تک پہنچی ہوں یہاں تک میں نے سنگرس کے جریعے میں نے اپنے مقام کو یہاں تک پہنچایا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ لڑکیاں بھی جو آگی جو پیڑھی ہے نئی جو پیڑھی ہے جو بچی ہے وہ بھی اس مقام تک پہنچے تو ان کو اس مقام تک لانے کے لیے بوئنگ انڈیا نے ایک مہتپونڈ پہل کی شروعات کی ہے اور اب زیادہ دن دور نہیں جبکہ آپ دیکھیں گے کہ لڑکیاں آپ کو آکاس میں اناندونان بڑھتی ملے گی پائلٹ کے روپ میں ملے گی اب یہ ایویسنس شکر کو آگے بڑھاتی رہی ملے گی بلکل اور سب سے مہتپونڈ ایک اور پہل بھی ہو جاتی ہے جب ہم ویپار کی درشتی سے ہم بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے ویپار جو ہے وہ بڑھے گا اس رشتی سے اگر ہم دیکھیں تو آتمن نربھرتا کی طرف جو آتمن نربھرت بھارت کی جو کڑی ہے اس میں کہیں نہ کہیں یہ ایک اور مضبوط کڑی کے روپ میں سامنے آئے گا بلکل آپ نے صحیح کر رہے ہیں دیکھئے ابھی ہم نے ہماری بوئنگ انڈیا کے جو کنٹری ہیڈوں سے ہماری بات ہیت ہوئے گی تو انہوں نے ایک طور پر ایک بات کہی کہ بھارت کے ساتھ جو ہمارا جو دوستانہ ہے وہ اسی سال پرانا ہے اسی سال سے ہم بھارت کے ساتھ مجبوطی سے کام کر رہے ہیں مجبوطی سے ڈٹے ہوئے ہیں بھارت ہم نیویس کر رہے ہیں اور جو ابھی جو ان کا نیویس ہے جو سولے سو کھروڑ کی جو بات کی جا رہی ہے انہوں نے صاحب طور پر ایک آیا کہ یہ ہمارا پہلا اسٹیج ہے اس کے آگے اور بھی کئی کڑی جوڑے گی اور ہمارا جو ادیس ہے ہمارا جو مقصد ہے کہ اٹین کے چھتر میں بھارت آپ نربھر بنے اسے اٹین کے چھتر میں بھارت تب ہی آپ نربھر بن پائے گا جب بھارت ٹekنالوجی کے چھتر میں انجرییرین کے چھتر میں اویییئیسن کے چھتر میں یا ڈیفیرنس کے چھتر میں اپنی تکنیک کو وقصد کرے گا آپ نربھر بنے گا تو ہماری یہ جو کوشش ہے بوائنگ انڈیا کا ساپ کانائے ہماری جو کوشش ہے ہمارے پاس جو تکنیک ہے ہمارے پاس جو ٹیلنٹ ہے ہمارے پاس جو ٹیکنلوجی ہے اس ٹیکنلوجی کا استعمال اس ٹیکنلوجی سے ہم بھارت کو جو نے اس ٹیکنلوجی کا استعمال بھارت میں ہو تاکہ پوری دنیا جبکہ ارڈین چھتر کی بات کرے ارڈین چٹر کی بات کرے تو پوری دنیا کے نجار بھارت کی طرف ہو ان کا صاحب کہنا ہے کہ کیسے ارڈین کے چھتر میں بھارت آدمیر بھر بنے گا اس کی اکمان کی آج دیکھنے کو مل رہی ہے دیرچ اس پہل کے بعد جو ویشوے کے سطر پر جو بھارت کا قید ہے کہیں نہ کہیں وہ اور بڑھتا ہوا نظر آئے گا کس طرح سے پورا سندیش پوری دنیا کے لئے جاتا ہوا نظر آئے گا کیونکہ یہ مضبوط کڑی میں اور وکشت بھارت کی درستی سے جب ہم بات کرتے ہیں 2047 سے پہلے پہلے کہیں نہ کہیں یہ ایک نیا آیام اسطحبت کرتا ہوا نظر آئے گا ایک بڑا بدلہ پی ایم کا یہ سنکلت ہے وکشت بھارت کا سنکلت اور وکشت بھارت کے سنکلت کے لئے پی ایم نے ان شکٹر کو آگے بڑھانے کا پریاد کیا ہے جو شکٹر کا بھی پچھلا ہوا تھا دیکھئے پردھان منتے جبکہ 2047 کی بات کرتے ہیں تو وکشت بھارت کی بات کرتے ہیں اور ان کا ساپت ورپے کانائک وکشت بھارت کا جبکہ سنکلت بھارت آگے بڑھا ہے تو کوئی ایسا سٹیکٹر نہیں ہے جو کہ پیچھے را جائے اگر آپ وکشت بھارت کی بات کر رہے ہیں تو دیکھئے انہوں نے محلاؤں کی بات کریے اگر اب وکشت بھارت کی بات ہو رہی ہے تو انہوں نے ان دیبیانگوں کی بات کی ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں لیکن دیکھئے ابھی ایسا سٹیکٹر میں دیبیانگوں کو آگے بڑھانے کی کوشش ہو رہی ہے اگر آپ رولت انڈیا کی بات کریں گرامین بھارت کی بات کریں تو ان کی یہ کوششش ہے کہ کوئی بھی نہ چھت کے نہ رہے سب کے گھروں تک پانی پہنچے ہیں مائلاؤں کے پاس چلہ پہنچے کے سرنڈر پہنچے تو بکسید بھارت کا جو سپنا 2047 کا ہے بکسید بھارت کے سپنے کو ساکار کرنے کے لیے چاہے وہ بوئنگ انڈیا ہو یا اور بھی جو ملٹیلیسل کمپنی ہو جو بھارت میں کام کر رہی ہے اس کام میں اسر کا جو ایک جو کورپوریٹس سو سل ریسپونٹیوٹیس کو بولتے ہیں مقصد ہے کہ جو ونجید طبقہ ہے جو مکہ دھارا سے الگ طبقہ ہے جو کہ ابھی مکہ دھارا کا حصہ نہیں بن پایا ہے وہ بیکتی جب مکہ دھارا کا حصہ بنے گا تب ہی بھارت بکسید بنے گا اور جو سب سے دو تین دن پہلے کی جو خبر آئی ہے نیتی آئیت کو جو ریپورٹ آئی ہے اور نیتی آئیت کو ریپورٹ کے بعد پردھان مطلی نے آندھرا کے اپنے ریلی میں ساتھے سائنچ لے کا پہ ریلی میں ساپ تورپے کا بھارت میں 25 کروڑ لوگ گریبی کی ریخہ سے باہر نکلے ہیں تو گریبی کی ریخہ سے بہت 25 کروڑ لوگ اس لیے نکلے ہیں کیونکہ جو میڈل کلاس کا جو ورگ تھا جو انتیم دھارے کا ورگ تھا ان کے گھر میں خوشہالی آئی ہے ان کے گھر میں اجالہ آیا ہے ان کے گھر میں کمائی ہوئی ہے تو اسی وجہ سے جو لوگ گریبی ریخہ سے باہر نکل رہے ہیں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ پردھان منتری سیری طور پر اسٹیج پر پہنچ رہے ہیں اور پردھان منتری کا یہاں سواگت ہو رہا ہے بلکل دھیرہ نئی تقنیکیوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پردھان منتری کا ہم نے دیکھا ہے کہ خاص فوکس رہتا ہے اور جیسا کہ بس اب سے کچھ دیر میں پردھان منتری کی سیدھی تصویریں ہم لوگوں کے ساتھ درشکوں کے ساتھ ساجہ کریں اور یہ سیدھی تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں پردھان منتری یہاں پر پہنچ چکے ہیں we thank you sir for your gracious presence we cannot thank you enough سی آن چانل نا نوڑتا ہے رہی سبسکریب آگی لائک مانی شیئر مانی مکتا بات کرکو دینا پہنچ رہی نمستر